ناظرین ایشیا کپ کے سپر فور مریلے میں پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان آج ہونے والے اہم میچ میں بھی بارش کی پیشکش ہوئے پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان آج کولمبو میں ایشیا کپ کا اہم میچ کھیلا جانا ہے یہ میچ اسی لئے بھی زیادہ اہمیت کا عامل ہے کیونکہ یہ سیمی فائنل کی صورت اختیار کر گیا ہے اس میچ میں جتنے والے ٹیم فائنل میں کوالی فائے کرے گی جہاں اس کا مقابلہ بھارت سے ہوگا لیکن پاکستان اور سرلنکہ کے درمیان ہونے والے اہم میچ میں وقفے وقفے سے بارش ہونے کا امکان ہے مدادت موسمیات کے ویب سائٹس اور محکمہ موسمیات سرلنکہ نے چودہ سبتمبر کو بارش کی پیشک ہوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات نے پاکستان کے میچ کے دوران تین مرتبہ بارش کی پیشک ہوئی کی ہے دوپہر شام اور رات کے اوقات میں وقفے وقفے سے بارش کے سلسلے کا امکان ہے واضح رہے کہ پاکستان اور سری لنکہ کے درمیان میچ چودہ سپتمبر کو پاکستانی وقت کے مطابق دھائی وجہ شروع ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان اور سری لنکہ کے میچ کے دوران بارش ہو گئی اور میچ نہ ہو سکا تو کون سی ٹیم فائنل تک رسائی حاصل کرے گی اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ایک نظر پوائنٹس ٹیبل پر ڈال لیتی ہیں چار پانچ کے ساتھ بھارت فائنل کے لیے پالی فائی کر چکا جبکہ بنگرادیش اس ریس سے باہر ہو چکا ہے سری لنکہ اور پاکستان کے دو دو پوائنٹس ہیں فرض کر لیا جائے اگر اس سیمی فائنل کے دوران مسلسل بارش کا سلسلہ جاری رہا اور میچ نہ ہو سکا تو پاکستان اور سری لنکہ کو ایک ایک پوائنٹ بھی لے گا اس طرح دونوں کے تین تین پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن بہترین رنریٹ کی وجہ سے سری لنکہ فائنل کے لیے کوالی فائی کر جائے گا دوسری جانب سوشل میڈیا پر کوئی سارفین یہ سوال بھی اٹھا رہی ہیں کہ سیمی فائنل کی ایسل کے باوجود سری لنکہ اور پاکستان کے میچ کے لیے کوئی بھی ریزورڈ نہیں رکھا گیا ہے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی تب تک کے لیے خدا حافظ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کرنا